شرینام کے تمام سننے والوں کو اور جو پردیش کے لوگ ہیں نا میرا پیار آپ تک پہنچے بھائیو بہنوں بات یہ ہے کہ کل کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھنے کے جا رہا ہوں قریباً سرے چھے کا وقت تھا بھائیو اور سرے چھے بجے شرینام کے جنتا گھبرا گیا اور یہ گھبرانے کے بات تو ہے بھائی کیوں جب پتا چلا کہ شرینام کے زمین ہل رہا ہے لوگوں کے گھر کے اندر کے سامان ہل رہا ہے کوئی کے گھر کے گھری بھڑام سے زمین پر گیر پنا کوئی کے گھر کے پلیٹی وغیر گرتا ہے کوئی کے تفرا گر رہا ہے اور کوئی اپنے آپ پر بھڑا کر کے گر پنا گھر میں تب جا کر کے پتا چلا کہ سرنام کے جمین ہل رہا تھا لوگ کہتے ہیں آرک بیفنگ اسی سمیہ فینیسویڈا میں اسی سمیہ ترینیڈاٹ اینٹو بیگو میں اسی سمیہ گیانہ میں اسی سمیہ سرینام میں اور سرینام کے بعد میں نے کہا تو سرینام میں نکیلی سرمکہ اور وانی کا جمین ہل رہا تھا جمین وغیرہ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں آرک بیفنگ یہ آرک بیفنگ فینیسویڈا سے شروعات ہوا وہاں تو جمین پھٹ پھٹ گیا کتنی ہوتیل کا دروازہ ہار گیا اسے اور ریسٹوران پھٹ گیا اور ایسے کر کے پیارے پیارے لوگ دور دور تک جمین پھٹ پھٹ گیا سرینام میں ہلا کتنے لوگ ابھی تک ہل رہے ہیں انہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا ہل رہا ہے پیارے پیارے لوگ یہ آرک بیفنگ ہمیشہ نہیں آتا ہے سال سال میں کبھی کبھی آ کر کے ہم لوگ ہلا کر کے چلا جاتا ہے میں نے لوگوں سے سوال کیے تو کہا مجھ سے سیف اپنڈری اپس خال ریخترز اس طریقہ سے سرینام کے جمین ہلا ہے ہلا ہے بھئیہ لوگ ہل رہے تھے کوئی کرسیاں بیچا بھر بھلا کر کے گل پڑا کوئی چوٹے چوٹے ہل رہا اور کوئی ادھر سے تو کوئی ادھر سے چلا گیا اور کتنے کے گھر کے جروازہ کے گھڑیاں اوپر سے نیچے گل پڑا لوگ کہتے ہیں آرد بیفنگ آرد بیفنگ کیا انسان کو آرد بیفنگ سے درنا چاہیے بے شک کیونکہ بڑے بڑے سہروں میں آرد بیفنگ سے بڑے بڑے مقام پھاٹ پھاٹ کر کے ٹھوٹ ٹھوٹ کر کے گرتے ہیں جمین پر اور کتنے گرہاں پھاٹ جاتے ہیں جمین اور اس میں سب دفن ہو جاتا ہے پیارے لوگ شروع درنا آرد بیفنگ سے کیونکہ آرد بیفنگ کوئی اچھا چیز نہیں ہے اس لیے پیارے پیارے لوگ جن لوگوں کے پتا چلا کہ شروع درنا میں کل آرد بیفنگ تھا وہ لوگ اب ہوشیار ہو گیا ہوگا دیکھئے آپ لوگ سب کوئی جانتے کہ کل اینن ٹوئنٹک آخوشتس ایک اتحاسی دن ہے اور اینن ٹوئنٹک آخوشتس دنیا بھر میں ایدو الادھا توہار منائی گئی ہے ایدو الادھا نیڈرلاند میں اور دور دور ملکوں میں ایدو الادھا یہ توہار منائی گئی ہے اینن ٹوئنٹک آخوشتس کو شروع نام میں اونفانک لکھے اس پلین پر اینن ٹوئنٹک آخوشتس کو جابی پلیوار لوگ اید منائی ہوئی ہیں باقی مسلمانوں آج بائیس تاریخ سرینا میں اید منائی ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمین لائیڈر سب منسٹر فان بنالان سے ساکہ کے لیے تاریخ تاریخ داکم چکھی میں لی کر کے بھیجتے ہیں کہ کون دن کیوہار ہونا چاہیے اور پھر منسٹر فان بنالان سے ساکھ جا کر کے ایک دن مقرر کرتا ہے نیچنال فیزدہ جیسے آج کیا ہے لیکن وہی منسٹر جو مقرر کی ہے ٹوئنٹک آخوشتس نیچنال فیزدہ وہی منسٹر اینن ٹوئنٹک آخوشتس کو جامی پریوار کے ساتھ اونا فانک لکھے اس پلائن پر عید منایا ہے ہمارے سیری نام کے مسلمین لائیڈر سے کوئی سوال کبھی کرے کیوں 22 اگس کو عید منایا گئی ہے تو انہیں آنطور دینا چاہیے اگر مسلم لائیڈر سے پوچھا جائے اینن ٹوئنٹک آخوشتس کو عید تیوہار کیوں منائے گئی ہے تو انہیں آنطور دینا پڑے گا اگر مسلم لائیڈر جو اینن ٹوئنٹک چھوڑ کر کے 22 این ٹوئنٹک نیچنال تیوہار کا قرار دیوائے ہیں اگر ان سے دنیا والوں نے سوال کرے تو ان کو آنطور دینا چاہیے کیوں 22 این ٹوئنٹک آخوشتس کو عید الادھا تیوہار منائے جاتا ہے ہمارے ثوری رام کے ہر ایک جنتا اگر مسلم لائیڈر سے پوچھا جائے جو این ٹوئنٹک آخوشتس کو آن آف آنک لکھائی سپرائیڈ پر عید منائی ہوئی ہے اگر بڑے بڑے وہاں دیلیکٹر یا بڑے بڑے لوگ وہاں عید کو منائی ہوگی تو ان سے سوال آپ کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی لے کر کے یہاں آئے ہوئی ہیں یعنی آپ فرلوف لے کر کے کیونکہ این ٹوئنٹک ابھی لوگ نوکری پر کام پر لوگ کو ہونا چاہیئے تھا این ٹوئنٹک نیچونال فیشداخ ہے اگر مسلمانوں سے موسیس لائیڈر سے کوئی پوچھے کی شرینام کے رخیرن ایک دن مقرر کرتا ہے نیچونال فیشداخ تو کم سے کم بیوٹلانس امباساد جو شرینام میں ہے انہیں کم سے کم خبر ہونا چاہیے کہ عدل ادھا یعنی کون ایسا تیوہار ہے یہ اس کے اوپر جیمہ لیتا ہے سبھی امباساد کو یہ خبر پہنچانے کے لیے کہ ایک تیوہار ہے ٹوئنٹک اوخشتس کو اور سب کچھ بند رہے گا اسے آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک سرکار کو چاہیے اگر آج نہیں ہو سکا ان دنوں میں نہیں ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہر ایک نیشنال فیش دا کے ساتھ ساتھ سرکار کو کیونکہ سرکار یہ نیشنال یعنی تیوہار قرار دیتا ہے سرکار کو ایک ریسیپسی بھی دینا چاہیے اس جسن اس تیوہار کے سلسلے میں اس تیوہار کے سلسلے میں سرینا رخیرے کے طرف سے ایک ریسیپسی اور اس ریسیپسی میں ہر ایک امبساد دنیا بھر جو سرینا میں ہے ان کو اس ریسیپسی میں نیجر کو بلا کر کے موسی نیجر کو بلا کر کے اور ملاقات کروانا چاہیے ہر ایک امبساد سے اس ریسیپسی میں اگر کہیں سوال اٹھے کہ باعث تاری کو کیوں یہ تیوہار منع جاتا ہے تو مصریف ریجر کو باقی ریجر کو یہ ٹھیک روپ میں بتانا چاہیے کہ اس کا وجہ یہ ہے ہر ایک رخیر کو چاہیے جس طرح سے اولا فانک لکھ ہے ہمارا دیس میں ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ریسیپسی سرکار کرتا ہے ایسے ہر ایک نیچنال فیش دا کے لیے سرکار کو ایک ریسیپسی دینا چاہیے باہر ملکوں کے لیے باہر ملکوں کے جو یہاں انہیں بتانے کے لیے اور اس لیڈر کو یا ہندو لیڈر ہو یا مسلس لیڈر ہو جو لیڈر انہیں کو دعوت بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ ان سب لوگ کو بتاوے کہ اس تیوہار کا مقصد کیا ہے اور اس تیوہار کیوں منہ جاتا ہے یہ تیوہار منانے کے لیے ہر کو شوق ہے جس طرح سے انسان کو شوق ہوتا ہے اس سرکار کو بھی خوشی ہونا چاہیے ایدل ادھا ہے لیکن ایدل ادھا نصیف سلی باتنے کے لیے ہونا چاہیے یا مسلمانوں کو نماز بننے کے چاہیے اس کو چھوڑ کر دنیا والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ تیوہار کیوں بنائے جاتی ہے یہ تیوہار کیوں مقرر ہوا ہے اور یہ تیوہار کیوں سرکار ان کو ناشنال فیش دکھ دیا ہے سرکار کو ایک افیشیل رسیپسی دیکھ کے اور دنیا والوں کو بتانا پڑتا ہے یا بتانا چاہیے کہ یہ ہم لوگ کا دیس کے تیوہار ہے لوگ کو میں مبارک باد یہاں سے دے رہا ہوں اے بھائیہ سری نام کی تمام جنت آپ تو جان تھے کہ پولیٹک اور چناؤ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو انتظار کر رہا ہے سری نام کی چناؤ ایک بھائیہ کے نام ہے بیلفور اساملی لیت ہے ان کا تیلی فیسی پروگرام چلتا ہے سری مان بیلفور وہ کیا کہتے ہیں کہ مارون پریوار مارون پریوار ان دی پی آپ لوگ کو پسند نہیں کرتا ہے وہ نام لے لے کر کے بھو پہ ہیں اپنا تیلی فیسی پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ مارون پریوار کو ان دی پی پسند نہیں پرتائی آپ بھڑتی ہو جاؤ یہ تیلی فیسی پروگرام پر روزانہ آپ دیتے رہتے ہیں اور کہتے کہ آپ لوگ کو آنے والے چناؤں میں ان دی پی پر سٹیم نہیں دینا چاہیے اس بات کے لیے سب لوگ بڑی حیران ہو جاتے ہیں کہ جب اگ دم سے خلاصہ ہم پر سٹیم دینا یہاں سٹیم دینا وہیں سٹیم نہیں دینا لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ نیشنال دیموکراتی سے پرتے کہ اگوہ کار لوگ اس کے بارے میں انہوں کا ریعکسی کیا ہے جو بات بیل فور نے تیلی فیسی پر روزانہ کرتا ہے کہ مارون آپ کو پرتے ہورے اخید نیشنال دیموکراتی سے پرتے اس ایسا پروگرام کے سلسلے میں یہ ہم لوگ چھنٹا کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس طریقہ کے پروگرام نہیں ہوتا ہے اس طریقہ کے پروگرام نہ تیلی فیسی پر اور نہ ریڈیو پر ہوتا کہ اوپر سٹیم نہ کریو اوپر سٹیم کریو وہ ہمارا دسمن ہے تو یہ ایسا پروگرام ہم لوگ ابھی تک نہیں کیے ہیں اور ہم لوگ سائد کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی ریڈیو پر جا کر کے یا تیلی فیسی پر ایسا پروگرام کرنے کے لیے ہورے آخید نیشنال دیموقراتی سے پرتے اس طریقہ کے پروگرام کے لیے کیوں کہ تو آپ جانتے کھاکا آپ تو جانت ہے اور کئی سے ہم آپ کو سمجھائی تو جانے جب کھاکی ایک مرتبہ بولت رہا کھاکی بولت رہا کہ دیکھو وہ بجس پر ہر سفر کرتے ہیں بہتر اتر جاؤ اور اس پر بیٹ کر سفر کرو لوگ اس بات سے حیران ہوا کھاکا تُو تو بھی سنت رہ لو بکیا کھاکی بولت ہے کہ جو سفر کرت ہے اس چیز پر بیٹ کر 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 آپ بہتر حج کر اس پر بیٹ ہو اور اس پر سفر کرو یہ پیج تو تو گھوڑا پر سفر کرتے ہیں اور کھاکی بولت ہے کہ گھوڑا پر سفر کرتے سے ہوئی کیونکہ گھوڑا کے سفر کرتے ہوئے ایک گھنٹہ میں تو پہ بیٹ پر اور اب ہی گدھا پر بیٹ ہو تو سنیو گدھا کیا کبر ستان جو ہے یعنی لش مس رات کے راپا سے چھوٹا اب ہی کبر ستان گدھا بیٹ کر کر رہا ہے بھائیو بھائیو سفر کرو تو ان چیز پہ سفر کرو جو آپ کو بھروسہ دیتا ہے اور اس پہ سفر مت کرو جو خود چاہ نہیں پا رہا ہے جو خود ہے خود ہے بھائیو مار کھا کر کے تو یہاں ایک جمعانہ یہ بات مرتبہ میں نے آپ کو بتائے ہیں جب مہرانی کے راست تھا سوری نام میں نمہ اسی تو ہر ایک سال دیار تک اپریل کو مہرانی کا دن ہم لوگ مناتے تھے پلائن پر اس کو نام تھا اور آئیے پلائن تو گدھا رئیس ہوتا تھا چار پانچ گدھا آج آئے کرتا تھا چار پانچ لوگ بیٹھا خوب سچ سچ کہتوں بھی پہن کے ایک مہران شوشی آ کر کے بس پس گدھا کے بھروسہ نہ ہے کہ وہ آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا اور گھوڑا پر بیٹھی ہو تک تنی پیشواس ہے کہ گھوڑا دوڑے گا اور گھوڑا تمہیں پہنچائے گا جہاں تو چاہتے ہے بھائیہ شرینام کے قسمت بدلنے والے کا کا شرینام کا قسمت بدل رہا ہے موسی تو کیوں اتنا بات بتا جائے دیکھو شرینام کا قسمت بدل رہا ہے کیونکہ شرنام میں بیغدار پتا چلا تھا کہ شرنام کے قسم میں پیسہ نہیں ہے شرینام کے قسم میں جہاں سے پیسہ لوگ کو ملتا ہے تنخوا تو قسم پیسہ نہیں اس وقت سرکار ہاں کار کر کے انٹنار منسٹر ڈیریکٹر پھلانے دیکانے سب کے لیے تنخوا بات رہا ہے 111 111 پرسید بھئی آپ وہ ملوک جو دیس میں پیسہ نہیں تھا وہ دیس کا منسٹر گاؤ گاؤ دیس دیس پیسہ کر جا لینے کے لیے گھٹھڑی بان کر کے کتنی دیس میں پیسہ ادھار لینے کے لیے گیا آج وہ دیس آمچنال لوگ کو بوڑھا بوڑھا پیسہ 110 پرسند وہ کتنا پیسہ وہ کتنا منسٹر شلوگ کے پیسہ اور اسم لی پندرہ ہجار سے بائیس ہجار منسٹر شلوگ اور اور ہجار کے ہجار مطلب یہ پیارے پیارے لوگ کہ جس دیس میں پیسہ نہیں تھا اچانک پیسہ ہہکار کر کے بسکیتہ بسکیتہ پیسہ کے سوال ہونے لگا امتنال لوگ کو 111 پرسند کے تنخواہ پر اوخ ہیں شیفاہیوں کو ملیٹیر کو جتنا لوگ یہ سب پیسہ کہاں سے آیا ایک ہی سوال ہے شرینام کا قسمت بدلنے والا ہے شرینام کے قسمت پیارے پیارے لوگ دیکھئے کوئی جادوگر نہیں ہے سرنام میں کہ جادوگر اپنے جادو کے چھڑی سے اتنا پیسہ لاکھر کے دھر دیا یہ کوئی جادوگر آیا نہیں لیکن سرنام کا تقدیر بدلنے والا ہے بھائیو بہنو نہ ایک پرسین ایک سو کیارہ پرسین کے تنخوا لوگ کو ملنے والا ہے تو یہ خوشیالی کے بات ہے لیکن وہی بات ہے کہاں کہ یہ پیسہ نہ کوئی جادوگر نہ کوئی اوجھا نہ کوئی نکومان نہ جانے کی طاقت سے تنی پیسہ ہو گیا دیس میں لیکن ایک بات یاد رکھی ہو کہ تلی فیسی پر جو بات چل رہا ہے شاید وہ سچ ہو رہا ہوگا کہ تلی فیسی پر یہ بات ہے کہ تو کسی نو میں پیسہ نہ جیت پاؤ تو جائیو لوگمان کے پاس وہ نام بتاتے کہاں ہے لوگمان اور تو جمین نہیں خرید پاتے ہوگے تو لوگمان کے پاس جائیو اور تمہارے مہرارو کے بنشاہ پیدا نہیں ہوتی ہے تو لوگمان کے پاس جائیو تلی فیسی پر ان کا نام پتا ہے کہ جو رنگ کے لڑکا تو چاہو وہ رنگ کے لڑکا پیدا ہو سکتی ہے بھئی یا انہی کنی پرکار کے چیز تو اگر یہ سب چیز ہو سکتا ہے تو کیوں سن نام کے 80 پیسہ نہیں آسکتا ہے وہ بھی آسکتا بھا پاپ تو اس وقت جادو گر نہیں لیکن شری نام کا تقدیر بدلنے والا ہے پیارے پیارے لوگ وہ اسے بھئی نے تو کہا کہ دیر چیز بدلتا روزانہ کی تیل فیسی پر اجازت ہو چکا کہ تمہیں 80 میں پیسہ نہیں جیت پاتے ہوں گے تو وہاں جائیے اور وہاں پر تنکہ کے نور دخ ہے تو وہاں جائیے اور بچے پیدا نہیں ہوتی ہے تو ان کی پاس جائیو تو تمہارا کام ہو جاتا ہے یہ اجازت تیل فیسی پر یہ سب پروگرام آتے جاتے بھائی سمجھے نا کاکا تو کریو تک کریو شرینام کے تقدیر بدل رہا ہے شرینام کے قسمت بدل رہا ہے کاکا تو آپ لوگ کے خوشیالی ہو ہے سمجھے نا ہم لوگ کو جب سنیس ملا کہ ایک جیت ہیلی سالن بیتل پیارے لوگ یہ قریش ہوا جہاں تک ہم سوچ رہے ہیں شاید فیف اور تاکھ بات ہے یا نہیں ایتویجر 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 فیف کے بات رہا ہوگا نا لیکن پیارے پیارے لوگ یا دو سو پندرہ میں ہوا ہوگا اور 9 فیم 17 میں جا کر کے ہڈیاں ملا ہے جو ہیلی کپٹر کریش ہوا تھا وہاں جی ہاں یہ دریان 20 میں جہاں تک ہم سو چلا 2 درہ سے 15 کو یہ ہوا جہاز کریش ہوا یہ پیلوٹ دونوں فن فن ایمبرنگز 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 تیکنیکس ریعتنو کیا تو دیکروم ان دونوں اس ہیلی کپٹر میں تھا اور ان دونوں کا مرتی ہو گئی نو فیمبر سیفن ٹین کو قریبا کچھ مزدور بدرائیف کا یہ ہڈیاں کو دیکھیں اور اعلان کیا اور شرینام کا یستیت سی اس ہڈیوں کو بسراخ ملیا شرینام کے جنتا جب پروکورر خینرال فان شرینام سریمان روی بیسنات پانگی اس سمشیہ کو اندسک کروایا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہڈیاں ملا ہے جنگل میں وہ کس کا ہڈی تھا پیش روی بشنات پانگی ان تمام پریوار کو یہ سمیسہ بھیجے ہیں کہ جو سترہ تاریخ نوفیمبر کو ہڈیا جنگل میں ملا ہے وہ پیلوچ دون فان ایمبرنگز اور تیکنیکس ریاتنو کیارتو دیکھ رومو کا ہڈیا ہے یہ دو ہڈیوں کو جو فر پاکی میں ہیں پریوار کے حوالے کر دی ہے کہ انہیں انتیشتی کے لیے یا دا سنسکار اگر وہ چاہے تو کر سکتے ہیں اب کیونکہ پیش روی بشنات پانگی یہ دونوں ہڈیا جو سترہ نوفیمبر کو ملا تھا یہ پریوار کے حوالے کر دیا ہے کہ انہیں آ کر دفن کر سکتے ہیں پھر ایک مرتبہ ان دونوں پریوار کو سوک سنوید ہم لو پرسط کرتے ہیں اے بھائیہ سوارٹن ہو ہم رسطرات وہاں پر بھائیل گر بر بھائیل مار ہم تو بتائی او مار تو بتائی او توا سا بس ایک نکار کر چھوڑی اکا جو جیمز کو چھوڑا بھوک دیا جو جیمز این ان پر تک یار سیپاہی کے رپورٹ سے پتا چلا کہ خویانیس ہے کیونکہ ان کی جیب میں ایک گیانہ کے پاسپورٹ بھی تھا جو جیمز کا موت ہو خسترات اور سوارٹن ہو خسترات کے کونی پر ہو گیا ہے یہ لاش کو سیپاہی بسلخ میں لے لیا کونی کھون کر کے بھاگ نکلا ہے پیارے پیارے لوگ ہمارے جنتا سریمان ایرلان سلیر ایرلان سلیر ملیوی اور خانیساسی کے وہ شرال کو کلنٹ پر جا کر کے اندسک کروایا ہے یعنی یہ ملیوی اور خانیساسی کا انہیں پتا چلا ہے کہ شرال کو راڈیو اکٹیف افوال وہاں دم کی ہے شرال کو راڈیو اکٹیف افوال دم کیا ہے یہ بات ایرلان سلیر جو ملیوی ارخانیساسی کے ہے اور وہاں جا کر کہ وہ انسکریس ہے جس کہتے ہیں کہ نہ بورن یہ پتا چلا انہیں کہ شرال کو جان بوجھ کر کے راڈیو اکٹیف افوال وہاں دم کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب انسان کے لیے سنیر کے لیے بیماری ہے اور وہ بیماری بھی پھلتا ہے کمارے بھائیو بہینو کہ یہ بات مجھے پتا چلا جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا پیارے پیارے لوگ سب لوگ تو جانتے ہیں انسپیکٹرز والوں بہت حیران ہے دیش کے اندر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں on the race انسپیکٹرز کے لیے ہر ایک سال یہ لوگ کو دو سال لیورنگ کے دیسپنساسی کے لیے یہ لوگ بات چید کرتے ہیں اور دیسپنساسی لڑکوں کو دی جاتی ہے پھر سے کلاس بیٹھنے کے لیے لیکن اندر ویس انسپیکٹرز خوشیالی نہیں بھائیہ یہ لوگ خوشیالی نہیں لوگ کو کام تو کرت ہے لیکن جب تیرک یہ لوگ کے تنخوا نہ بڑھ جیسے امتناء لوگ کو بڑھ اگر یہ لوگ کو نہ بڑھ گا تو چکل دیکھئے چکل چکل دیکھئے بھائیہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبھا شیرال کو اور آل کو آکے ہونے والا تھا کل یہ سبھا جاری نہیں رکھا گیا اس کا وجہ ہو سکتا کہ دیش کا پرسیدن اس وقت ہفانہ کو میں ہے اور شاید انتہ دل اور جو کمیسیل ایزن ہے شاید وہ بھی دیش میں نہیں ہوگا اس کارن سے یہ سبھا روک دیا گیا ہے بھائیہ فکانسی تو آگیا ہے لوگ ابھی سے گانہ گاتے فکانسی فکانسی ہیل کتے ہری بھپا رہی بھپا تو کیا بتائی رہا پارا میں ایک تو سنو رہا اب بتائی رہا ایک فکانسی اور میں وہاں پر لوگ موج منانے کے لئے گئے تھے یہ کہ ہم نہ جانی کون بات بھائیہ بس سب وہاں پر لو گرنے لگا بے ہو ہونے لگا بے ہو ہونے لگا موں مر سے پھشکو نکل لگا تس تو سمجھ جا کہ کچھ نہ کچھ گرمر ہے دنیا میں انسان سب چیز بیسواس نہ کرت ہے لیکن کچھ ہے دیار تک فیشن دیار تک لوگ ایسے بے تمہیں خود میں لبی خوان آگیا شرینا میں اور یہ نیا ایمبیسیدر وہ کام جو گزر میں شنیس ایمبیسیدر کر چکا ہے یہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آگے بڑھے گا کیونکہ چنوا پریوار شرینا میں اپنا کاروبار جو ہے جمال یا ہے شبر دیکھیں گے آپ بڑے بڑے بیلڈنگ کھنا ہے ہر ایک جگہ پر اور اس وقت داریان جو آسفاؤ بدریف یعنی ماسکپی جو ہے وہ بھی شینا کے ہے اور وہ بھی شرینا لیکن بھائی اور بہن یہ سب دھیرے دھیرے سب کچھ جو ضروری تھا شرینا میں یہ سب لوگ شرینا میں لا کر بسا لیا ہیں شنوا شنیزن اب یہ لوگ یعنی اس طرح نہیں مطلب کہ یہ لوگ پہلا جو ایک ایک سو پیسٹ سال پہلے جو آئے ہے تو یہ چنوا لوگ اپنا اختر سال جسے لوگ کہتے ہیں انحال کیا یہ کہتے کہ ہم لوگ پہلے آئیت سورینا میں اور یہ اب دکھا گیا ہے مکان بیلدنگ بنا بنا کر کے اونچہ اونچہ بکان بھائی سورینا میں ہم لوگ کو یاد ہے کہ سکول کے بچے دیسٹرک کے دیخنے خباؤ دیکھنے کے لیے وہ لوگ پراماری میں آتے تھے اور دو خباؤ دو خباؤ رہا ایک رکھیل خباؤ جہاں اس وقت آج کے ورن پریسیدن جہاں پر ہے اس مکان کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک سکرسی سے دیسٹرک کے لرکن آتے تھے دوی خباؤ ایک کھاکرنگ بانگ اور ایک رہا رخیل اس خباؤ آج بھائی ہر ایک رستہ میں دس دس گو اتنا بڑ کور کا خباؤ ہے سب چنوا کے کھلی نیچے کھر 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 باہر کرتے ہیں چار پانچ فردی پر کھالی اوپر میں باری باری بیلڈنگ اور پیچھے پر کھل میں اتر جاتا ہے جو ہم لوگ کبھی سپنا میں نہیں سوچتے کھاکی ہمارا دیس میں ہے ایک بات ہے ہم لوگ کے عزت بچ گئے عزت بچ گئے کیونکہ بکرہ نے اکھتی فیفن سیفن تقوی جب اجستی ہم لوگ کو آزادی دے کر کے اور یہاں سے بھاگ گیا بکرہ بھاگ سر نام سے بھاپ فیفن سیفن تک آرون کو دری اینا ہال اینا 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 دے کر کے اور جنتا کو چھوڑ کر بکرہ بھگل سیفن تک سیری نام جن کا خبور تھا دا پہ میں جنم بکرہ کو چاہیے تھا ان نیڈر لاندر سے پہلے بات چیت کرنے کے لیے لیکن بکرہ کر کیا کیا آرون کو فسلا کر کے دری اینا دیس کو آزاد کر دیا اور ہم لوگ کا نیچونالیتی چھین لیا نیڈر لاندر ان سمائے پر بچے نیڈر لاندر تھے جن کو کندر بیس لا ملنا چاہیے تھا کتنے سست ہیار جن کو بھی آو فیل آو ملنا چاہیے تھا ہولان تھے گا دکھا دی ہم لوگ کے ہولان کے بکرہ تھے گا دکھا دی ہم لوگ کو اور ہم لوگ کو نچ نہ نہ لیتے جب جیسٹی چھین کر کے آروم کو دیکھ کر کے آروم دری انہالف ملیار لے جا کر کے ویس سوری نام میں نہ جانے کا کریس کا نہ کریس وہ پیسہ لا پتا ہو گئی ہے بائیو بائنو اتحاس تو اتحاس ہے لیکن اس کو بار بار چاہیے ہم لوگ کو دری انہالف ملیار نچ نی پیسہ کام خیل ہے وہ نپ این کے ہاتھ میں تھا وہ پیس کام خیل ہے کہا لگ لوگ کون جگہ پہ لگ لو جب سون ویس سوری نام ویس سوری نام ویس سوری نام میں کبھی برات گئی ہے کون بھائی برات گئی سوری نام میں آپ برات گئی لو ہے سوہر گا میں گئی لو بچہ پیدا بھائی رہا کچھ پتا ہی نہیں دری این 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 ملیار پیسہ آج تک کوئی اس کا بغیس اس کا سابوچ کا کرلو کا نہ کرلو آج تک کوئی بتا نہیں پایا ہمارے جنت اب آخری میں کچھ بات کہیں گے کہ ایک بہت بڑا آدمی جس کا نام تھا کوفی آنان فی این فرین در ناسیس کا سیگر تار خینرال سیگر تار خینرال فرین در ناسیس فی این کوفی آنان یہ گانا کے گانا ملوک کا ایک آدمی تھا بہت بدوان آدمی آفریقا کے اس آدمی کا مرٹی ہو گیا ہے کوفی آنان کے مرٹی ہو گئی ہے اور ہم لوگ شرینام کے تمام جنتہ جو ہے نا ہم لوگ سرنام کے جنتہ یہ بدوان آدمی کے جو مرٹی ہوئی ہے اس بدوان آدمی یہ آتما کے شانتی کیلئے ہم لوگ پرات نہ کرتے ہیں پیارے پیارے لوگ اب یہ اور حسیاء سے رہیو ڈام سرک پر چلیو تو گہنہ لاد اوٹ کر کے نہ کہا جات سکر اوپر کتی لوگ اتنی گہنہ لاد کر کے اے کھا 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 چھو جنون اس گہنہ کیوں نہ دیلو ہے اتنا اے بیان شادی میں لاد گھن بیان 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 اب جب وہ پر دیکھو چور ون پکر کر اور تمہیں نوٹا ہے تو جانے کی سرنام میں جیدہ چور پیدا ہو گئی سرنام میں جو چیز جیدہ ہے ایک ہے چور اور دوسرا اوجا کوارت جنتا کے کوارت دیش کے کیسا اوجا ہے تو تلیفیش دیکھو بچہ پیدا نہ ہو تو جائیو پھلانے کے پاس تو بچہ ہو جائی جو رنگ کے آج چاہ ہو اور پیارے پیارے لوگ یہ سب چیز جو آپ کے سامنے میں رکھ دیکھ اور اس لیے بری سنہتیہ لوگ ہیان سے ہولان امریکہ چپتار کر کر مبارک بات دیئے میں شکریہ دک کرتا ہوں کچھ ہمارا بستیر وغیرہ گھر پر آکر مجھے بدھائی وغیرہ دیئے سب لوگ کو اور جتنے لوگ توفہ وغیرہ بھیجے ہیں سب لوگ شکریہ کرتا ہوں خاص کر پری بار گیتہ رامدین بھی آپ لوگ کے طرف سے مجھے پھول وغیرہ ملا ہے بہت بہت شکریہ آپ کو سب لوگ کے اور ہمارا پورا بستیر اور سب جنتہ سب لوگ کو بار بار شکریہ ہے اور ایسے کر کہ آپ لوگ آرام کری اچھا اب اور نیدھرک نہ سوٹیو بھئی کہیں پھر آرد بیفنگ آ جائے تو بھئی کچھ گھر بڑا جائے یعنی ایک جمانہ کے بات ہم بول کر چجابے ایک جمانہ بھائی بہت اوپر سترومے رہا پانی اور کھاکا سوٹا لہا کھٹیا پر بس بیچارہ نہ جانے کب پانی بھرل کب کھٹیا لیے دیے پانی چلا گے ریبہ میں بھائی سرمکہ دورستے کے ریبہ میں بجا کھولا تا دیکھے پھچار 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 پانی میں چل لائے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا پانی کو پھر سٹرومنگ سے پانی کو کھینج کر کے دورستے کے بھائی گے تو اتنا نین دھرک نہ ستی ہو کی وہ ہاں پر جب دور پہنچ جئی ہو تب تمہارا آنکھیں کھول تب پتا چلا کی تو بانے کے ساتھ جات ہو سمجھے نا تب تنی حسیاء رہی ہو آرے خوٹ پھوٹ میں تنی جات جئی ہو خوٹ پھوٹ واپس لے سکتا ہے پھر ہم آپ سے ملاقات کریے